سکیم 33 کی بہت ہی اہم سوسائٹی جس میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں اس کے ریٹس ویلیوز بتائیں گے اور اس کی امپورٹنز بتائیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی اپ ڈیٹس اور پراپٹی اپ ڈیٹس میں آج ہم سکیم 33 کی بہت ہی اہم سوسائٹی بہت ہی امپورٹنز سوسائٹی جس میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم رہیں دوستوں آپ کو ہم وہ سوسائیٹیز بتائیں گے دکھائیں گے اس کے پریس سے آپ کو تفصیل اندر جا کے تو نہیں دکھائیں گے لیکن آپ کو باہر باہر سے دکھائیں گے اس کے ریٹس ویلیوز بتائیں گے اور اس کی امپورٹنز بتائیں گے ان سوسائیٹیوں میں ہمارے پاس جو ہے اسٹیٹ بینک سوسائیٹی سترہ اے ہے اسی طرح ہمارے پاس کراچی یونیورسٹری کے سوسائیٹی ہے جو بہتی مشہور معروف ہے اسی طرح پیسی آئی آر کے سوسائیٹی ہے بانڈی وال سوسائیٹی اچھی سوسائیٹیز ہیں اس کے علاوہ انچولی ہے فیڈل گورمیٹ کے جو فلائر سے وہ دکھائیں گے ٹی این ٹی امپرائیس سوسائیٹیز دکھائیں گے اور اس طرح پی آئی اے تک کے آپ کو لے کے جائیں گے یہ وہ اسکیم 33 کے سوسائیٹیز ہیں جو کہ آپ کو باہر سے لوکیشن دیکھیں آپ کو ایریا دیکھیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے اندر کی ہر ایک ہی تفصیل ویڈیوز تو بعد میں بنائیں گے لیکن اس کے پرائیس اور لوکیشن اس کے ماضی وستقبیل کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے دوستو آغاز ہم پاکستان سینٹیفک سوسائیٹیز سے کریں گے جس کی ویڈیو ہماری موجود ہے اور آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں معلومات کو آگے بڑھائیں آئیے چلیں سلام علیکم ناظرین اس وقت دیکھیں یہ روڈ جو گزر رہی ہے یہ دراصل پیچھے سپر ہائی ویس ہے تقریباً آدھا کلومیٹر ہم آگے فاصلہ تیہ کر کے آئے ہیں انتہائی شاندار اور خوبصورت روڈ ہے آج جہاں ہم آپ کو اس کی ہم تھاڈی تھری کی کچھ اہم اور خوبصورت سوسائیٹیوں کا ذکر کریں گے میرے بائیں جانے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سائنٹسٹ کوپریٹیو سوسائیٹی ہے اور اس کی ویڈیو یہ سترہ ایک ہی ویڈیو ہمارے موجود ہے جو کہ لوگ کافی پسند کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو مدراز اور دیگر سوسائیٹی کا ہم فی الحال ہم باہر سے دورہ کروائیں گے اور اس کی تفصیل کسی اور وقت ہم آپ کو بتائیں گے لیکن موٹی موٹی باتیں آپ کو ہم بتائیں گے ساتھ پرائیسز اور لوکیشن بھی دکھائیں گے اور میرے ساتھ میرے دوست ہیں عمران صاحب تو عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ یہاں پہ باغدہ کام کرتے ہیں ان کا پہلا نمبر بھی ہمارے اس پر موجود ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے یہاں کے سودوں کے بارے میں خرید و فروغ کے بارے میں آپ ان سے معلومات کر سکتے ہیں عمران بھائی کیسے ہیں آپ میں ان سے خوش آمدیت کہتا ہوں عمران بھائی اور آج ہمارے ناظرین اور ہمارے سامعین کے ساتھ موجود ہیں یہ ابھی ہم ٹیچر اور مدراز سوسائٹی کے درمیان سے گزر رہے ہیں اور ہمارے بیک سائٹ پہ تقریباً آدھے کلومیٹر پہ سپر ہائیوے ہے اور ابھی ہم آگے یہ وقار مارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑی بڑے برینڈ یہاں پر آ رہے ہیں اور ابھی ہم لیفٹ پہ ٹرن کریں گے اور یہاں پر سوسائٹیز کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا اچھا کہ ہم سیدھا جاتے ہیں تو عمران بھائی وہ کہاں جاتے ہیں سیدھا اس طرف سیدھا اگر ہم جائیں گے تو یہاں پہ پی سی ایس آئی آر لیبارٹری ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ سیدھا چلے جائیں گے تو موسمیات جو ہے وہ آ جاتا ہے موسمیات سے پہلے جائے سچل گوٹ ہے پھر ڈاؤ میڈیکل ہے سچل کے بعد اچھا ڈاؤ میڈیکل کا راستہ آگے سے جی ڈاؤ میڈیکل اور کیرن ہسپیٹل میمن ہسپیٹل یہاں پہ قریب ہیں ناظرین اب ہم لیفٹ جانب ہم مڑے ہیں بھائی جانب اب عمران بھائی آپ کو بتائیں گے یہ ہم لیفٹ پر آگے ہیں یہاں پر مدراز سوسائٹی ہے اور بہت اچھی سوسائٹی ہے یہاں پہ جہاں وہ بہت اچھی ٹاؤن پلاننگ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ روڈ پر جہاں ان کے چار سو گز کے پلوڈ بھی ہیں اور کمرشل پلوڈ بھی ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ جہاں وہ آگے بڑھیں گے تو یہاں پر اسٹیٹ یہاں کی طرح ریٹس بھی بتاتے چل جائیں اور کیا اس کی لکیلٹی ہے تھوڑی سی جی یہاں پر جہاں چار سو گز جہاں وہ تقریبا ساڑھے تین تک جہاں وہ مل جاتا ہے ہمیں اور مدراز سوسائٹی میں اور دو سو چالیس گز جہاں تقریبا دھائی میں جہاں وہ مل جاتا ہے اس کے اندر جہاں تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت یہ ہے ہمارے ریٹس میں کہ ریٹ جہاں وہ اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں اور وقت اور حالات کے حساب سے وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں تو اچھا لوکیشن کے حساب سے بھی ہوتے ہیں کہ ایسٹ اوپن ہے تو اتنے کا پلوٹ ہے اور ویسٹ اوپن ہے تو اتنے کا پلوٹ ہے تو اس کے حساب سے بھی جہاں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کورنر ہے تو اس کے کیا ریٹ ہوں گے تو اس کا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ ہمیں ریٹ کے حساب سے رکھنا پڑے گا سامین کو اچھا اب آگے حملان بھائی بتائیں گے کہ ہمیں کہ کون سی سوسائٹیز آئیں گی اور اس کا تھوڑا سا تعریف بتاتے چلے جائیں انتقابہ یہ اسٹیٹ بینک سوسائٹی آگئی ہے ہمارے لیفٹ پر یہ بلکل مدراز سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور اسٹیٹ بینک سوسائٹی بھی بہت اچھی سوسائٹی ہے اور یہاں پر جو ہے تمام لوکیشنز کے پلوٹ ہیں ایک سو بیس گس کے بھی ہیں دو سو چالیس گس کے بھی پلوٹ ہیں اور چار سو گس کے بھی پلوٹ ہیں اس کے اندر جو ہے جیسی لوکیشن ہوتی ہے ویسے جو ہے پلوٹ کے ریٹ ہیں ایک سو بیس گس جو ہے وہ یہاں پر تقریباً آپ کو ایک تک مل جاتا ہے اسٹیٹ بینک سوسائٹی جو ہے اس کے اندر تمام سہولیات موجود ہیں اور آپ کو رہنے کے حوالے سے جو ہے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے اور اگر آپ یہاں پرچیزنگ جو ہے وہ سبزی اور مچھلی اور گوشت یہ ساری چیزیں دودھ اور گروسری جو ہے وہ یہاں سے پرچیز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ پوری مارکیٹ ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے اس کے ساتھ ہی جو ہے کراچی یونیسٹری امپلائی سوسائٹی ہے کراچی یونیسٹری امپلائی سوسائٹی نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ اس میں زیادہ ٹیچرز حضرات ہیں پروفیسر حضرات ہیں اور یہاں رہنے کا بلکل الگ مزہ ہے بہت ہی پرسکون جگہ ہے بہت اچھے لوگ رہتے ہیں اور ہمارے دوست بھی یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمارا آنا جانا ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم لوگوں کو یہی وہ کرواتے ہیں کہ آپ کراچی یونیسٹری امپلائی سوسائٹی کے اندر مکان بنائیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں ایک سو بیس گس کا پلوٹ یہاں پر تقریباً ایک پانچ ایک دس اس کے لگ بگ ملتا ہے اور دو سو چالیس گس کا پلوٹ جہاں وہ دھائی کے قریب ملتا ہے اور چار سو گس کا پلوٹ جہاں ساڑھے تین تک ملتا ہے اچھا یہ جو کراچی یونیسٹری امپلائی سوسائٹی ہے اس کے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پر آپ کو دیکھیں پی سی ایس آئی کراچی یونیسٹری سوسائٹی کے ریٹس میرے خواہ جتنی سوسائٹیوں میں زیادہ ریٹس اسی جگہوں کے ہیں جی پاک سائنٹس سوسائٹی ٹیچر سوسائٹی سولہ اے اور کراچی نسی سوسائٹی اور پی سی ایس آئی آر سوسائٹی ان کے ریٹس جو ہے نا وہ برابر ہیں اور تقریباً سب سے آئی ہیں اس لیے کہ یہاں پہ جو رہائشی ہیں وہ بہت ہی اچھی اچھے لوگ ہیں یہاں پہ اچھی فیملیز جو ہے وہ رہتی ہیں اور اس کی جو ٹاؤن پلاننگ ہے وہ بہت ہی اچھی ان سوسائٹیز کی اچھے امراض بھی یہ جو اس میں کچھ کمرشل پلانڈز بھی ہیں فلیڈز بھی ہیں کمرشل فلیڈز نا کیونکہ اس میں کچھ سعودے ناظرین ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ تقریباً پچھتر لاکھ روپے سے لے کے پچاسی لاکھ روپے تک ہے تھری بیٹ ڈرائنگ ڈائننگ کا ایک دو فلیڈ آئے ہوئے ہیں اور یہ لیز ہے لیز کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ لیز مل جائے گا کیونکہ آج کل جو میرا پاکستان میرا گھر کی سکیم آئی ہوئے ہے پرائم منسٹر نے جو اناؤنس کروائی ہے تو اس میں یہ لیز بھی یہاں سے مل سکتا ہے جی جناب جی بالکل انتقاب بھئی یہ ہاؤزنگ سکیم سے جائے وہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور لیز جائے وہ مکان یا لیز پلوٹ یا لیز فلیڈ جائے وہ ہونا اس کے اندر جائے وہ شرط ہے اور جیسے ہی ہم کراچی یونیورسٹری ایمپلائی سوسائٹی کروس کریں گے تو کوئٹر ٹون آ جاتی ہے کوئٹر ٹون جو ہے وہ بھی اچھی سوسائٹی ہے اس کے اندر کچھ تھوڑے بہت مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اگر آپ یہاں پہ نہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے پہلے ہم چاہیں گے عمران بھائی کہ یہ سیدھے ہاتھ پہ جو پی سی ایس آئی آر کا ذکر کر رہا تھے وہ بات پوری ہو جائے پی سی ایس آئی آر یہ بھی اچھی سوسائٹی ہے جی انتخابہ یہ اچھی سوسائٹی اس کے اندر اس کا ایک نام ہے پی سی ایس آئی آر سوسائٹی اور یہ پی سی ایس آئی آر جو ہے اس نے اپنے ایمپلائیس کو یہ پلوٹ دیئے تھے لیکن آج جو ہے وہ تمام افراد جو ہے وہ اوپن لی اس کو لے سکتے ہیں اس میں جو ہے ایک سو بیس گرس کے پلوٹ بھی ہیں دو سو چالیس گرس کے پلوٹ ہے اور چار سو گس کے پلوٹ بھی مل جائیں گے ایک سو بیس گس کے پلوٹ وہ تقریباً یہاں پہ ایک ایک پندرہ تک وہ ملتے ہیں دو سو چالیس گس کے پلوٹ وہ ڈھائی تک میں ملتے ہیں اور چار سو گس کے پلوٹ وہ تقریباً ساڑھے تین میں ملتے ہیں لیکن یہ تقریباً جو نا وہ فل ہو گئی ہے پی سی اے سائی آر سوسائیٹی یہاں پلوٹ مل تو جائے گا لیکن اس کے لئے تھوڑی سی کوشش جو ہے وہ کرنی پڑے گی آم طور پہ یہاں پہ ملتا نہیں ہے اب یہ پی سی ای آر ایمپلائیس سوسائٹی جو ہے اس کے بعد انچولی سوسائٹی ہے انچولی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پلوٹ آپ کو تقریباً جو ہے اسی لاکھ روپے سے لے کے اور نوے پچانوے لاکھ تک جو ہے وہ مل سکتا ہے ابھی اس وقت تو موجودہ صورتحال کے اندر جو ہے یہاں پہ ٹرانسفر اس طرح ہو نہیں رہے تو انچولی کے اندر جو ہے وہ ابھی لینا جو ہے وہ فیلحال تھوڑ سے معاملات اس کے گڑھ بڑھ ہیں کوئٹر ٹاؤن جو ہے وہ سوسائٹی ہے یہ کوئٹر ٹاؤن کے اندر ابھی تھوڑ سے مسائل ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو تو ہے اسکپ کیا ہے کہ پھر انشاءاللہ کبھی معاملات صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے سامین کو جا ہے اس کے بارے میں ضرور آگا کریں گے کوئٹر ٹاؤن بھی اندر ٹاؤن پلاننگ بہت اچھی ہے اس کی ٹاؤن پلاننگ میں ایک سو بیس گس کا جو پلوٹ ہے وہ عام طور پہ چوبیس فٹ روڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چالیس فٹ روڈ ہے دیکھیں انچولی سوسائٹی کے بعد جو نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے فلیٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے فلیٹ میں جو ہے وہ ٹو بیٹ ڈی ڈی ہے تھری بیٹ ڈی 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 ہے اور فور بیٹ ڈی ٹو بیٹ ڈی ڈی جو ہے وہ تقریباً یہاں پہ پینٹالیس سے پچاس تک کا ملتا ہے اور تھری بیٹ ڈی ڈی جو ہے وہ تقریباً ساٹھ پینسٹھ کا ملتا ہے اور فور بیٹ ڈی ڈی تقریباً جو ہے وہ اٹی سے اٹی فائف تک جو ہے وہ ملتا ہے یہ ہم جو ہے وہ اس وقت آگے ہیں سمیرہ چوک پر یہاں سے لیفٹ اگر ہم جاتے ہیں تو ناظرین یہ جمالی پول آجاتا ہے یہ روڈ سیدھی جاری ہے جمالی پول کے طرح نا جی بالکل انتخاب نہیں یہ ہم جہاں جمالی پول سے بھی یہاں سے آ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا راستہ ہے اور یہ سام اب ہم جہاں سمیرہ چوک پر آگئے ہیں یہ سمیرہ چوک سے ابھی ہم تو سیدھا ہی جا رہے ہیں لیکن سمیرہ چوک سے کے بعد جہاں سمیرہ کے کمفرٹ ہیں یہاں پہ جو ہے وہ فلیٹ موجود ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں یہاں پہ ابھی تو یہ بلڈر پوزیشن پہ ہیں یہ بلڈر صحیح جو ہے وہ مل سکتے ہیں آپ آئیں اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی بوکنگ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس سمیرہ کمفرٹ کے بعد جہاں نا پنجابی سودھا گران سوسائٹی ہے پنجابی سودھا گران ہاں تھوڑا سو بتا دیا پنجابی سودھا گران سوسائٹی جو ہے وہ بہت اچھی سوسائٹی ہے اس کی ٹاؤن پلاننگ بہت زبدس ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مکانات بھی ایک سٹینڈرٹ کے جو ہے وہ مکانات ہیں ناظرین ویسے ہماری پنجابی سودھا گران کے ہم چاروں فیزز جو ہے ان کی تفصیل ویڈیو بنی ہوئی ہے لیکن سر سری سے عمران صاحب یہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو پنجابی سودھا گران کے اندر جو ہے پلوٹ لینا یہاں پہ رہائش کرنا جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور آپ یہاں پہ پرچیزنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک سو بیس گرس کا پلوٹ جو ہے وہ تقریباً ایک پندرہ ایک بیس ایک پچیس تک جو ہے وہ ملتا ہے مختلف لوکیشنز پر اور ایک پینتیس تک کا بھی پلوٹ ہے اس طرح دو سے چالیس گرس جو ہے وہ تقریباً دو سے اوپر تک جو ہے وہ یہاں پہ آویلیبل ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے جو لیفٹ سائٹ پہ سوسائٹی ہے وہ زینط آباد سوسائٹی ہے زینط آباد سوسائٹی جہے اس کے اندر جہے وہ مختلف پرائز ہیں یہاں پہ تقریباً ائیٹی فائیف سے نائنٹی تک کا ایک سو بیس گرس کا پلوٹ ملتا ہے دو سو چالیس گرس کا پلوٹ جہے وہ یہاں پہ تقریباً ایک تیس ایک پینتیس ایک ساٹھ اس طرح مختلف جہے وہ لوکیشنز پر پلوٹ موجود ہے اور چار سو گرس کا پلوٹ جہے تقریباً ڈھائی تین تک میں جائے وہ مل جاتا ہے اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو کراچی بار امران بھائی ہماری زینت آباد پہ بھی نا ہماری ویڈیو تفصیل موجود ہے ناظرین اس کے اندر کا ویو سے ویڈیو سے جا کے دیکھ سکتے ہیں جی جناب اس کے رائٹ سائٹ پہ جائے وہ کراچی بار سوسائٹی ہے یہ وکیلوں کی سوسائٹی ہے لیکن یہ اوپن ہے مطلب آپ بھی جائے وہ اس کے اندر جائے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر صرف دو سے چالیز اس کے پلوٹ ہے یہ اس کی خصوصیت ہے مطلب ایک ہی سائز کے جائے وہ پلوٹ موجود ہیں تو اس کی خوبصورتی کی بات ہے اور اس کی پر بھی ہماری ویڈیو موجود ہے اندر تفصیلی جی جناب آگے ہم پڑھ رہے ہیں جی یہ اب ہم جائے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں اگر یہاں پہ جائے وہ آپ چلیں گے تو یہ ہمارے لیفت پہ جائے وہ سپر ہائیوے آ جائے گا اور یہاں پہ ٹیچر سوسائٹی انیس اے کا بھی راستہ جا رہا ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو نا پی آئی ڈی سی سوسائٹی ہے پی آئی ڈی سی کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں تو اس وجہ سے ہم آپ کو یہ سوسائٹی سکپ کریں گے اب ہم انشاءاللہ سیدھا ہی جو ہے وہ چلیں گے اور ہمارے جو ہے وہ لیفت پہ سپر ہائیوے تھا اور رائٹ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی آئی ڈی سی سوسائٹی اور ٹی این ٹی کی راستہ جا رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی جو ہے اگر آپ چلیں تو لیفت سائٹ پہ آپ کو کاغان سوسائٹی اندر آئے گی کاغان سوسائٹی جو ہے وہ بہت اچھی سوسائٹی ہے اپنی نویت کی ایک چھوٹی جی سوسائٹی ہے اور بہت اچھی جسا ہے اس کی ٹاؤن پلاننگ ہوئی ہے ایک سو بیز گز کے بھی پلوٹ ہیں اس کے اندر ایک سو بیز گز جو ہے وہ تقریباً آپ کو پچپن ساٹھ میں مل جائے گا دو سو چالیس گز جو ہے آپ کو اسی لاکھ روپے تک کا مل جائے گا اور چار سو گز جو ہے وہ تقریباً سوہ کروڑ تک کا جو ہے وہ ملتا ہے اس میں چھے سو گز کے بھی پلوٹ ہیں اور ہزار گز کے بھی پلوٹ ہیں یہ اس کی بڑی خصوصیت ہے کہ چھے پلوٹ جو ہے اس کے اندر ہزار گز کے ہیں ناظرین دائے جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی فون ایمپلائیس کوپریٹیف سوسائٹی نظر آ رہی ہے اور اس کی بھی آپ چھبیس ایک ہی ویڈیو ہماری تفصیلی موجود ہے اس کا ہم دورہ کروا چکے ہیں اب ہم آگے جانب بڑھ رہے ہیں اور باقی عمران صاحب اس کے مزید معلومات آپ کو دیں گے جی انتخابہ یہ ٹیلی فون آہ سوسائٹی جو ہے جس کو ٹی این ٹی کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے آہ اگر آپ اس یہاں پہ لیفت پہ دیکھیں تو گندھارا ایمپلائیس کوپریٹیف سوسائٹی ہے یہ گندھارا کے نام سے جو ایک کمپنی تھی ان کے ایمپلائیس کو دی گئی تھی اور اس کا ابھی قریبی جو ہے وہ ٹرانسفر کھلیا ہے پہلے یہ ان کا ٹرانسفر جائے وہ اوپن نہیں تھا وہ صرف اپنے ایمپلائیس کو یہی ٹرانسفر کرتے تھے اس کے بعد جو ہے میمن سوسائٹی ہے یہاں پہ گندھارا کے بعد اور رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو رائٹ کلر کی جو پیلر نظر آ رہا ہے یہ پی آئی ایمپلائیس کوپریٹیف ہاؤزن سوسائٹی ہے پی آئی ای میمن کے بارے میں کیا آپ کی ہے معلومات میمن میں کچھی میمن کوپریٹیف ہاؤزن سائٹی ہے اس کے اندر صرف جو ہے ان کو میمن ہی جو ہے وہ اس کے اندر پرچیز کر سکتے ہیں آہ ناظرین یہ دیکھیں آپ کو آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ کراچی یونسٹری سوسائٹی کراچی یونسٹری ہاؤزنگ سکیم ہاؤزن سوسائٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کو میں مزید دکھا ہوں کہ سپر ہائیوے کہاں ہے تو یہ ایم نائن کے نام سے سپر ہائیوے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سپر ہائیوے آپ دیکھیں نظر آ رہا ہے کوئٹا ٹاؤن ہے اس طرح اور گلچن کنیس فاطمہ ہے بلوک ون اور یہاں سے آپ کو یہ دیکھیں گے سترہ اے ہے سیکٹر یہ کراچی یونسٹری ہے اور کراچی یونسٹری کے لیے جو ہے اگر یہ ہم آگے بڑھتے ہیں کراچی یونسٹری سے آپ آگے بڑھیں تو یہ وہ جا رہا ہے آگے یہ اس بی پی یعنی اسٹیٹ بینک سوسائٹی نظر آ رہی ہے آپ کو اور آپ آگے بڑھ جائیں تو سامنے جو یہ پی سی ایس آئی آر سوسائٹی نظر آ رہی ہے پی سی ایس آئی آر کے بعد انچولی نظر آ رہی ہے آپ کو اور انچولی کے بعد آپ کو پنجابی سودہ گران کا فیز ون نظر آ رہا ہے آگے چل کے پھر ٹیلی فون ایمپلائی سوسائٹی نظر آ رہی ہے اور آگے جو ہے ستائیسے اور پی آئی اے سوسائٹی نظر آ رہی ہے تو ان جگہوں پر ہم اور کاغان کاغان سوسائٹی بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور اسی طرح جو ہے آپ کو کراچی انوسٹی سے پہلے جو ہے مدراز سوسائٹی نظر آ رہی ہے اور پاکستان سائنٹس سوسائٹی اس جگہ سے ہم نے آغاز کیا تھا پاکستان سائنٹس سوسائٹی سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور اس طرح آپ کو کراچی انڈسٹی اور دیگر سوسائٹیاں دکھائیں یہ دیکھیں سوپر ہائی وے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے یہ ناظرین اس پارٹ میں ہم نے آپ کو سکیم تھاڑی طریقے کچھ اہم سوسائٹیز کا دورہ کروایا اور آپ کو اس کی معلومات موٹی موٹی دی یقیناً آپ کو اس مختصر وقت میں بہت اچھی پرائیسز اور لوکیشن سمیت معلومات ملی ہوگی اور سامنے ہماری پی آئی ایمپلائیز سوسائٹی جو ہے کیونکہ اب وقت کافی ہو گیا ہے ناظرین تو اس کے اوپر الگ آپ کو ہم اگلے پارٹ میں ویڈیو دکھائیں گے جس میں آپ کو پی آئی ایمپلائیز کی تفصیلی دورہ کروائیں گے اس کے پرائیسز لوکیشنل دور دیگر معلومات دیں گے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں گے انتخاب سوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ